آج کی سوڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے گلے کے مسئلے کے لیے جو کہ بہت زیادہ گلے کے مسئلے آرہے ہیں گلے کے ٹونسز کے لیے آج میں آپ کو ٹونسز کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا نس کا بتاؤں گی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گلے کے جو ٹونسز ہے ختم ہو جائیں گے آپ پریشن سے بچ جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہو اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اور آپ کے گلے کے ٹونسز کیسے ختم ہو گئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ این بیولٹی تو جیسا کہ میں نے بتایا گلے کے ٹونسز کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپریشن بھی کرا لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے گھر بیٹھے اگر آپ علاج کر لیں تو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی یہ دوائی جو میں آج آپ کو بتاؤں گے آپ استعمال کریں گے گلے کے مسئلے یا جو ہے آج کل بہت زیادہ سردی کے موسمیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے زیادہ ٹونسز ہو جاتے کیونکہ وہ کھٹی چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں زیادہ زیادہ اور ماں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر بچے کیا کر رہے ہیں کیا کھا پی رہے ہیں تو اس طرح جو ان کے گلے کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گلے کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا میرے چینل کو دیکھیں میری چینل کو دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے گھر بیٹھے ہی حال ہوتے رہیں گے کیونکہ میری دعایں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ میرے جو چاہنے والے ہیں میری محبت کرنے والے ہیں میرے بین بھائی صاحب جو ہیں وہ ہر بیماری سے دور رہے اور خوش و خرم اپنی زندگی بسر کریں تو چلی ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے یہ دیکھیں یہ امرتاس ہے یہ امرتاس کی پھلی ہے آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو ہے امرتاس کی پھلی ہوگی اور یہ بہت لمبی ہوتی ہے میں نے اس کے دو ٹکڑوں میں اس طرح جو ہے ان کا یہ ہے سرہ ان کا اور اس طرح یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو ہے ادھر سے بھی اس طرح کی ہوتی ہے بند اس طرح میں نے آپ کو توڑ کر یہ دکھا رہی ہوں کہ اس لیے کہ آپ کو اندر سے بتا لگے یہ کیسی ہوتی ہے یہ ہے امرتاز کی پھلی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے استعمال کی طرح کرنا ہے کہ اس کو امرتاز کی جو اندر کا گودہ ہے اس کا یہ والا اس کا آپ نے گودہ نکال لینا ہے اس کو گودے کو نکال کر آپ نے جو ہے گائے کے دودھ کے اندر اس کو پکانا ہے کم از کم آپ نے اس کو اتنی عادی پھلی اس کو لے کر اس کا اندر کا گودہ آپ نے نکال کر اور اس کو جو ہے آپ نے گائے کے دودھ کے اندر اس کو پکانا ہے گائے کا دودھ کم از کم آپ کا ایک گلاس ہو اس میں آپ نے یہ پھلی یہ تنی ڈال کر جب اس کا آدھا رہ جائے دودھ آدھا گلاس ہو جائے تو پھر آپ نے چھان کر اس کو ایک چمچ آپ پی بھی سکتے ہیں اور اس کے گرارے کرنے ہیں آپ نے گلے کے اندر جب آپ کا دودھ کے اس کے گرارے جائیں گے تو آپ کا گلے کے جو ہے ٹونسز وہ بلکل نرم ہو جائیں گے اور بلکل آپ کے جو ہے گرارے کرنے سے بلکل آپ کے دودھ ختم ہو جائیں گے تو یہ آپ ایک چمچ دو چمچ پی بھی سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ اگر یہ پی لیں گے تو آپ کا اندر سے جو گرمائش ہو رہی ہے گلے میں جو آ رہی ہے جو بھی مسئلے مسائل ہو رہے اندر کے وہ بھی آپ کے دو ایک دو چمچ آپ نے پی لینا ہے اور آپ نے گلے کے اندر گھرارے کرنے ہیں اس سے جو ہے آپ کے ٹونسز بالکل ختم ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے استعمال کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی تکلیف بہت بڑی جو ہے وہ دور ہو جائے گی یہ پھلی جو ہے آپ کا پنساری کے دکان سے ملے گی بہت وہاں یہ پھلی ہے اگر آپ میری ویڈیو کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ یہ اس طرح دکھائیں کہ اس طرح کی ہمیں پھلی چاہیے یہ مرتاس کی پھلی ہے تو اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ جو ہے اس کا مغز آپ نے استعمال کرنا ہے یہ جو مغز اندر کا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے گائے کے دودھ میں ڈال کر اچھی طرح ہلکی ہاتھ پکا لیجئے گا تاکہ پکا کے اس کا اثر جو ہے گائے کے دودھ کے اندر آ جائے آپ نے ایک چمچ جیسے میں نے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ چمچہ پی بھی سک سکتے ہیں اور یہ گرارے بھی آپ نے کرنے ہیں اور اس طرح جو ہے بہت فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ دو تین چمچ پی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا آپ کا گلے کا درد جو ہے دور ہو جائے گا آپ کے ٹونسز نارم ہو جائیں گے بلکل جو اکڑا ہوا گیا ہے اور بہت زیادہ جلن بھی ہو جاتی ہے کبھی آپ کوئی مرچی کی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو جلن ہوتی ہے تو دو سے بڑھ جاتے ہیں ٹونسز ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ آپ کو بلکل آپ کو یہ دوائی جو ہے فائدہ دے گی آپ کو بہت زیادہ جو گلے کے مسئلے مسائلہ آ جاتے ہیں وہ یہ ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے ٹونسز کے لیے بہت بہترین ہے اگر آپ یہ دوائی استعمال کر لیتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بھی بتا دینا ہے برائی مربان یا آپ مجھے تفصیل سے بتایا کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے مرض کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا ہے ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے شگر ہو تو بتا دیں مجھے تاکہ میں اس حساب سے آپ کو اچھی دوائی بتا سکوں کیونکہ اس کے اندر اگر آپ ہلکی سی چینی بھی ملا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو تین چٹکی آپ مصری ملا لیں چینی ملا لیں تو یہ آپ کے لیے اور ذائقہ دار اچھا ہو جائے گا آپ کے گلے کے لیے بہترین لے گا نہ بھی ملائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھنا مد بولی ہے اگر آپ میرے مزین اس کے اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ٹیوٹر پر پر فلو کر سکتے ہیں فیس بیس پیج اور گروپ اور باجی پرمین لکر آپ جوائن کر سکتے ہیں مزید اینمائی کے لیے ویزٹ کریں میری ویب سائٹ ہے باجی پرمین ٹاٹ کم تو اپنا بہت سارا آپ نے خیال لکنا ہے میرے بہن بھائیوں کے لیے بہت اچھا خاص جن اس کا ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے سات مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں